اگر آپ کو بھی پڑھنے کو من نہیں کرتا تو this thing will motivates you a lot جب بھی آپ پڑھنے کے لئے بیٹھو اور آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو کیا کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کو دو چیزیں اپنے میند میں رکھنی چاہیے number one thing کہ یہ سوچو کہ میں آخر یہ بیماری اگر یہ کوئی topic ہے یہ سبجیکٹ ہے یہ میں پڑھ کس لیے رہا ہوں مجھے آخر اس کو پڑھ کر کیا فائدہ ہونا یا میرے اپنوں کو کیا فائدہ ہونا for suppose اگر میں کسی بیماری کے بارے میں پڑھ رہی ہوں so make sure کہ اس بیماری کے بارے میں یہ میری thinking ہو کہ اگر کل کو سامنے کو کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے میں خانان میں یا پھر آس پاس تو at least I should know about this I should aware about this number second thing کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھنے لگ جاؤ تو make sure آپ analyze کرو اسے اپنا میند میں for suppose اگر یہ چیز میں پڑھ رہی ہوں تو future میں اگر میرے پاس اس کا کوئی patient آئے گا تو وہ کس طریقے سے اس کو present کرے گا اور میں اس کو پس طریقے سے treat کروں کہ how will I feel at that moment اگر اس کو میری اس نولیج سے فائدہ ہو جائے تو so these two points will motivate you a lot انشاءاللہ this thing works for me and I hope so this will work for you too so just make sure to use this and share with these friends